اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹاک ہوں گے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پاکستان میں سیاست کی بدلتی صورتحال سے جہاں عوام میں شدید گم و غصہ پائے جاتا ہے وہی اب پاکستان کی مشہور شخصیار پاکستانی سلیبیوٹیز بھی اسی میدان میں کود پڑی ہیں جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کل سی ایم پنجاب الیکشن میں ہونے والی تاریخ کی بترین دھانلی پر پاکستان کی شوبیز شخصیات بھی خاموش نہ رہی اور اپنے اپنے بیانات دے ڈالیں بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مشہور سینئر شخصیت شگفتہ ایجاز نے اپنے فینز اور فالورڈ سے بقائدہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا ایک بھرپور قسم کا احتجاج ریکار کروائیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمن خان بلال قریشی مایہ علی جو کہ یہ سب وہ اداکار ہیں جنہوں نے سیاست میں کبھی کچھ خاص دلسپی نہیں لی لیکن کل کے ہونے والے الیکشن پر اپنا شدید غم و غصہ دکھایا بتاتے چلیں کہ مایہ علی نے یہی کہاں کہ لیٹرز کان بھی لیڈرز اس کے علاوہ آپ بتاتے چلیں کہ بلال قریشی جو کہ سیاست کے دنیا میں کبھی بھی نظر نہیں آئے لیکن انہوں نے بھی کل کی ہونے والی بترین دھاندی پر اپنے غصے کا اظہار کیا بلال قریشی کا کہنا تھا کہ پیسہ جیٹ گیا اور ملک ہار گیا جبکہ پاکستان کی دوسری بڑی فالور رکھنے والی مشہور شخصیت ایمن خان جی ہاں ایمن خان اور منی پر جو کہ اکثر پی ٹی آئی کے جلسے میں نظر بھی آتے تھے اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے ایمن خان نے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ اینادر بیٹ دیل جی ہاں آپ کو بزاتے چلیں کہ اب پاکستان کی مشہور شعبی شخصیات جن میں سے اکثریت عمران خان کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہے کل کی ہونے والی بترین دھانلی پر کافی غمگین نظر آئی جی ہیں کافی شعبی زدہ کاراؤں نے تو اپنے فینس کو استجاد ریکارڈ کرنے کے لیے بھی کہا اور سب نے یہی کہا کہ زیادہ زیادہ عمران خان کو سپورٹ کیا جائے اس کے علاوہ آپ کو بزاتے چلیں کہ مشہور شخصیات نے نا صرف اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ڈیفرنٹ پوسٹ کی الیکشن کے حوالے سے اپنے فینس کو اس سے اگاہ کیا کہ کس طرح سے بترین دھانلی دیکھنے کو ملی اور کافی زیادہ غمگین بھی نظر آئے کافی مایوس نظر آئے ساتھ ہی اپنے فینس کو یہ بھی کہا کہ عمران خان کو سپورٹ کی جائے اور عمران خان کے حق میں جتنے ٹویٹس ہو سکتے ہیں جتنا ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے ان کو سپورٹ کیا جائے مزید پاکستانی دھکراؤں کا کیا کہنا تھا آپ کو اچھکی اس ویڈیو میں سنوائیں گے تو ویڈیو کو اٹھیک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ اور ان کو کسی انتشار کا یا ذہنی انتشار کا شکار نہ کیا جائے